اسلام علیکم ویورڈز ویلکم ٹو مائے چینل فیشن ایکس کیسے ہم سب لوگ بیت کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے آج ہم دو سال دو سے تیل سال کے بچی کا فراگ زائن کریں گے اس کے لیے میرے پاس یہ کپڑا ہے ان کو میں نے پیسیز کٹنگ کر لیے تھے اور باقی کی کٹنگ میں آپ کے ساتھ ہی کروں گی یہ میرے پاس پیس ہے بارہ انچ سکی لمبائی ہے اور گیارہ انچ سکی لمبائی لیے میں نے یہ آپ سیم بارہ 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 بھی لے سکتے ہیں گیارہ بارہ بارہ بھی لے سکتے ہیں میں جو ایکسٹرا پیسیز ہوں گے سائیڈوں سے بعد میں کٹنگ اس کا کر دوں گی میرے پاس یہ اس طرح سے پیس بچا تھا تو میں نے ایسے ہی فسکو فول کا فول ہی رکھ لیا اس میں ہم نے پنٹسٹ ڈالے اس کے بعد اس کی باقی کی کٹنگ کرنی ہے باقی ہم فراگ کی کٹنگ دیکھ لیتے ہیں یہ میں نے بازو کٹنگ کیا ہے بازو سیمپل ہی رکھنے ہیں اس کے آگے سے کھلے رکھنے ہیں بسیسی طرح سے اور یہ جیسے لون کا بارہ ہوتا ہے ویسے میں نے ٹوٹل بارہ میں سے کٹنگ کیا ہے اس میں سے کچھ بھی ایکسٹرا کا میں نے سائیڈ سے کٹنگ نہیں کیا ڈبل میں نے اس کو رکھا ہے ایک پیس یہ ہے میرے پاس اس کی لمبائی چڑھائی ہے لمبائی جو ہے اپنے اپنے حساب سے لینی ہے چڑھائی تو اس کی جتنی ہوتی ہے وہ لون کے کپڑے کی پوری وہی ہوتی ہے میرا یہ ایک گھٹ دو چپہ ہے میرے یہ دو گھٹ اور دو چپہ جو فراکل لمبائی میں ٹوٹل بنا رہی ہے ایک گھٹ کی میں نے اس کے پیٹی رکھ لی ہے اور یہ جو سائیڈ والی لمبائیاں ہیں یہ میں نے دو گھٹ اور دو چپہ پوری ہی لے لی ہے جتنی میں نے فراک کی لمبائی رکھنی ہے ہماری یہ ساری کٹنگ ہو گیا اب اس کے بعد ہم اس کی سٹیچنگ سٹارٹ کرتے ہیں سٹیچنگ سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہی مائی پائٹ کے اپڑے کی اوپر سکیل کے ساتھ لائنز ڈراؤ کرلوں گی پینٹکس ڈالنے کے لیے اور اس کے بعد ہم اس کو پینٹکس ڈالیں گے میں نے اس کیوں اس طرح سے تیرچھی لائنز ڈراؤ کرنی ہے ایک سکیل کا میں فرق ہوں گی سکیل سے میں اس طرح سے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور تھوڑا سا وقفہ چھوڑ کے اور ایک سکیل کے فاصلے پہ میں اس کو اس طرح سے سکیل کو پڑھ لکھتی جاؤں گی اور اس پہ ہم لائنز ڈراؤ کرتے جائیں گے پینٹکس ڈراؤ کر رہی ہوں اس لئے آپ کو ٹھیک سے شاید نظر نہ آئے لائنز لگی ہوئی لیکن یہ آپ جب ڈالیں گے تو آپ کو کاروائٹ کپڑے گو پر واضح نظر آئیں گی ہلکہ ہلکہ اس لئے نظر آ بھی رہی ہے کیمرے میں پیسرہ سے میں نے اس کو پہلے اس روخ میں ڈال لیا ہے اس کے بعد ہم اسے دوسری روخ میں بھی ڈالیں گے اور چکور ڈبیاں سکوائر سی ڈبیاں ہم نے بنا لے لیا ہے سارے میں چلے جہاں اس روخ میں ڈال گئے ہم اس کو سائیڈ کو پلٹ لوں گے اور دوبارہ سے ہم وہی دور آئیں گے میں ایک سکیل کے فاصلے پر میں اس میں لائنز ڈراؤ کرتی جاؤں گے ہمارے یہ چورس ڈبیاں بگ جائیں گی ویڈیو کو پورا فالو کیجئے گا سکیپ مت کریں گا کیجئے گا ملکل بھی لائنز ڈراؤ ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو پنٹکس ڈالنی ہے بھاری سلائی والی پنٹکس ہم نے ڈالنی ہے میں ایک ہی دفعہ یہ مشین کے اندر دیتی ہوں تو دوبارہ کٹنگ کر کے پیچھے سے اور آگے سے اور کپڑا ایسی لگا لیتی ہوتی ہوں آپ کو جیسے ایسی لگے آپ کر سکتے ہیں مجھے ایسے زیادہ کامیزی لگتا ہے اور جلدی بھی ہو جاتا ہے اور ہمارا ریل کا دھاغہ بھی کم خرچ ہوتا ہے اس طرح سے اگر ہم بار بار اس کو نکالیں کھینچے اور دوبارہ سے لگائیں تو ہمیں کافی ٹائم لگتا ہے دھاغہ آگے سے کٹنگ کرنا پیچھے سے کٹنگ کرنا اور سارے سیٹنگ کرنا کافی مشکل مجھے تو لگتا ہے میں تو ایسے ہی کرتی ہوتی ہوں اس طرح سے پیچھے سے کٹنگ کر لیا اور دوبارہ سے پیچھے سے پکڑا اور دوبارہ سے اندر دے لیا پیار کے اسی طرح سے میں اس کی تمہارا پیٹنکس ایک سائٹ کے جو ڈال لوں گی اور پھر ہم دوسری سائٹ پہ ڈالے گے یہ دیکھیں کہ اس کی ایک سائٹ کی پیٹنکس لگے بعد اس کی شیپ کچھ اس طرح سے آجے گی یہ ہمیں لبائی لبائی بھی لگ رہا ہے کپڑا جیسے زیادہ لبائی اور کم چوڑا ہے لیکن جب ہم اس کی دوسری سائٹ پہ پیٹنکس ڈالے گے تو ہمارا کپڑا برابر ہو جائے گا لبائی چوڑائی میں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ شیپ اس کی آجے گی اس طرح سے چکورڈ بھیاں سے ہماری بن جائے گی سارے کپڑے پہ ہم اس طرح سے یہ پیٹنکس ڈال لیں گے یہ دیکھیں ہمارے جو پیٹنکس وہ ڈال گئی ہے چوڑائی اور لبائی دولوں میں ایک گٹ کپڑا چاہیے باقی کا جو ایک گٹ کپڑا ہے وہ میں سائٹوں سے کٹنگ کر دوں گا یہ ہمارے کسی اور کاما جائے گا لبائی میں بھی یہ مجھے ایک گٹ چاہیے اور چوڑائی میں ہمارے یہ دیکھیں یہ ایک گٹ اور چار املی مجھے چاہیے تو یہ ہمارا یہاں سے پورا ہو جائے گا تو باقی کا یہ سینٹر سے پیس جو ہے وہ میں کٹنگ کر دیتی ہوں اگر آپ کے پاس کم پیس ہو مطلب کہ اس سے بھی یہ ڈزائن بن جائے گا میرے پاس جو پیس تھا وہ ٹویل بائٹ الیون کا تھا اگر آپ کے پاس ایٹ بائی نائن یا ایٹ بائی سیون کا بھی ہوگا تو وہ آپ کا ڈزائننگ میں پورا جائے گا یہ جو ایک بار والا کپڑا میں نے اتارا تھا اس کو سینٹر سے دو پیس کر لوں گی اور اس کو کنارے پر ڈبل سلائی لگا کے میں اس کو چونٹس لگانے کے لیے سیٹ کر لوں گی اس کو میں نے چونٹس لگانے کے لیے سیٹ کر لیا ہے اس کو میں نے سنگل سلائی لگا لیے ڈبل کرنا چاہیے تو ڈبل بھی کر سکتے ہیں میرے پاس اس ٹائم کم تھا تو میں نے اس کو سنگل سلائی میں ہی کر لیا ہے اور اس کو یہ جو وائٹ کپڑا جس پہ اپنے پیٹ اکس ڈالے تھے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اس کے سائز کا ہم نے اس کو کر لینا ہے چونٹس ڈال گیا اور اس کے اوپر ہم نے اس کو اٹیچ کر لینا ہے اس کپڑے کو اٹیچ کرنے کے پاس دونوں پہ میں نے اٹیچ کر لیا ہے سینٹر والے کپڑے کو سینٹر والی پیٹی کے ساتھ اور اب یہ جو لمبائی میں میرے پاس چار پیسیز تھے چار کلیاں تھی ان کو ہم سائٹ پہ اٹیچ کر لیں گے اس کے اندر اگر آپ لیس دینا چاہیں گے اس کو پائپنگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں میں نے بھی لیس لگانی ہے لیکن میں اوپر لگا ہوں گی تو اس کے اندر نہیں دے رہی ہے اگر آپ کے پاس کوئی سموسیاں وغیرہ لگانی ہو ٹریانگل سے بنا کے یا کوئی ہوکس وغیرہ لگانی ہو کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں پائپنگ کر لیں اس کے اندر سیٹ کر لیں تو کچھ بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں تو میں نے اس میں لیس لگانی ہے لیکن اوپر اٹھ کے بعد میں لگانی ہے اس کے ساری جو چاروں کلیاں ہیں وہ میں اس کے ساتھ اٹیچ کر لوں گی یہ دیکھیں جی ہمارے سائٹ کلیاں اٹیچ ہونے کے بعد اس کی شیپ کچھ اس طرح سے آ جائے گی اب میں اس کو ڈبل کروں گی اور جس طرح سے ہم فراک کی کٹنگ کرتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو ٹوٹلی کٹنگ کر لوں گی اس کے شولڈرز کی کٹنگ اور اس کے نیک کی اور سارے کٹنگ ہم اس کے آر مولد کی سارا کچھ ہم اس کے کٹنگ وغیرہ کر لیں گے اور پھر ہم اس کی دوبارہ سے سٹیچنگ سٹارٹ کریں گے دوبارہ سے سٹیچنگ اس کی بلکل سیمپل ہے جس طرح سے ہم آم فراک سلائے کرتے ہیں ایر لائن فراک اسی طرح سے ہم نے اس کو سکلائی کرنا ہے سب سے پہلے میں اس کا بیک والا کٹ مناؤں گی اس میں میں نے اوپر کپڑا رکھ کے لگایا ہے اور اس کو نیچے طرف فولڈ کر دیں گے یہ ہوک لگائی ہے ہوک میں نے اس کی اندر ہی پہلی سیٹ کر لی ہے بعد میں اس پر بٹن لگا لیں گے تو ایسے ہمارا کام ایزی سے ہو جائے گا اس میں کٹس لگا کے بری بریک سے اور اس کو سیدھا کر کے دوبارہ سے سلائی لگا لیں گے بچوں کے سوپے میں سلائی لگا لیتی ہوتی ہوں اس ترپائی کم کرتی ہوں اگر آپ چاہیں تو ترپائی بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے نیٹلی طریقے سے ہمارا جو ہے وہ بیک گلا جو ہے وہ کٹ تیار ہو جائے گا اسے بیک گلا کہلیں یا بیک ہول کہلیں کچھ بھی کہلیں یہ ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے ہمیں اس کا بیک نیک جو ہے وہ تیار کروں گی بیک نیک پہ ہم پائپنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس پہ کپڑا لگا کے ایسے ہی فولڈ کرنا ہے میرے پاس ہی بچ ہوئے پیسیز تھا تھوڑا سا تو اس میں سے میں نے اس کو فراغ کو ریڈی کیا ہے تو میرے پاس اس کے نیک پہ لگانے کے لیے نہیں بچا تھا تو میں نے اس کے ساتھ بلو کلر میں نیک پہ فولڈنگ کے لیے کپڑا اٹیچ کر لیا ہے اس طرح سے ہم بڑوں کا گلا بناتے ہیں بڑی کمیز کا اسی طرح سے میں نے اس کا بیک نیک تیار کر لیا ہے اب ہم پیار کر لیے اس کا فرنٹ سائیڈ کا نیک اس کو بھی میں نے ایسی ہی بغیر کپس کے پٹی لگا لی ہے اور گرراؤنڈ شیپ میں جیسے ہم بڑوں کے گھلے پہ لگاتے ہیں ایسی ہی لگائی ہے لیکن بچے کا صورتہ اس لیے میں نے اس پہ جب سوگوکڑ وغیرہ کا استعمال نہیں کیا اس کو میں ایسی سیمپل طریقے سے فولڈ کر کے تو نیچے سے درپائی کر لیں گے پائپنگ بھی کر سکتے ہیں میرے پاس پائپنگ نہیں بچی تھی تو میں نے اس کو ایسے ہی فولڈ کر لیا ہے نیک کو بنا کے کپڑا لگا کے تو نیچے کی طرف کو فولڈ کر لیا ہے چاکس پہ میں اس کے فرنٹ سائیڈ پہ صرف لیس لگاؤں گی سائیڈوں پہ جو کلیاں تھی پائٹ کلر میں بھی اس پہ لیس یوز کر رہی ہوں اب ہم اس کو فرنٹ اور بیک سے جا آٹیچ کر لیں گے اس کو شولڈر سے اور اس کو بازو لگاؤں گی بازو تیار کرنے ہیں لگانے ہیں اور اس کے بعد اس کی فٹنگ اس لیے لگا کے کمپلیٹ اس کی فائنڈر لوگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بازو میں میں نے اس کے لاسٹک ڈال لی ہے اس لیے میں اس کو چوڑا سا کے سے فولڈ کیا اور اس میں لاسٹک ڈال ہوں گی لاسٹک آج کر بہت ہی زیادہ فیشن چل رہا ہے بچوں کے بڑوں کے سب کے بہت اچھا لگتا ہے لالاوہ تو میں اس میں لاسٹک کا یوز کر رہی ہوں لاسٹک والے بازو میں لیا ہے اور اب ہم اس کو باقی کا کمپلیٹ کروں گی اور اس کی فائنڈل لوگ آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جب تک میں یہ کمپلیٹ کرتی ہوں آپ نے اگر ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو میری ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دی جائے یہ دیکھیں جی بیورز ہمارجہ جو ڈریس ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس پہ پینٹ اکس ڈال لیے ہیں سینٹر میں اور اس کے بازو میں نے دو کلر میں بنا لیے بازو چھوٹے بن رہے تھے میں نے آگے وائٹ کپڑا لگا کے تو آگے بازو اس کے پھل کر لیے اور اس کے نیچے سے دامن دیکھیں اس کو میں نے دامن کے اوپر اس طرح سے ٹرائنگلز لگا لیے ہیں ایک ٹیشو کا ٹرائنگل لگایا ہے اور ایک میں نے شموز کپڑے میں لگایا ہے اور اس کے نیچے اس طرح سے پلٹا لگایا ہے تاکہ کپڑا نکلنے والا ہوتا ہے ٹیشو اس پہ سے دھاگے وغیرہ نے نکلے اور ہمارا کام بزبوط سا ہو جائے مید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور کمیٹ بوس میں بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی تھانس پر واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے کہ مجھے بھی دعا میں اجازر کیے گا چینل پر رہی ہے اسے سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کرنے تک ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تھانس پر واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ بائی 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 بائی